فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام اس جماعت کو سلام کرو اور وہ جماعت فرشتوں کی تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی پھر سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتی ہے وہ جو جواب دے گی وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اس حکمِ الٰہی کی تعمیل میں فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے اور کہا کہ السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمہ اللہ یعنی تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا آدم کے سلام کے جواب میں وہ رحمت اللہ کا لفظ فرشتوں نے زیادہ کیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر ہوگا کہ اس کی لمبائی ساڑ گس کی ہوگی یعنی جنت میں جانے والے حضرت آدم کے قد کی مذکورہ بلندی اور ان کے حسن و جمال کے ساتھ وہاں داخل ہوں گے پھر حضرت آدم کے بعد لوگوں کی ساخت برابر کم ہوتی رہی یہاں تک کہ موجودہ مقدار کو پہنچی اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ ہوئے جزاک اللہ خیرہ